موسیٰ، میں بتمیزی کرنا نہیں چاہتا مگر یہ بتاؤ کہ ہمارا مزاق تو نہیں اڑا رہے ہو یعنی اگر ہم ایک بچیا کی قربانی کر دیں تو کیا یہ کینگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مزاق اڑاؤں یہ کام نادان لوگوں کا فیل ہے مگر موسیٰ خدا کے حکم کی تعمیل کرو اے موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں اس بچیا کی کچھ نشانیاں دے دے ایسی بچیا جو نہ زیادہ بوڑی ہو اور ناکارہ ہو اور نہ ہی بلکل جوان اور کام ہی نہ کرنے والے بلکہ ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے اب جائیے اور جو حکم خدا ہے اسے پورا کیجئے یہ موسیٰ کی ایک چال ہے جو بھی اپنی بچیا کی قربانی کرے گا عامیل کا قتل اس کے سر پر پڑ جائے گا آپ لوگوں کو یہ منظوری نہیں کر رہا چاہیے تھا شاید ایسا بھی ہو مگر اس مقالات ہمارے خلاف ہیں اگر آپ لوگ ہمارے لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو چلدہ چلد بچیا کی قربانی کر دی ہوگی ہمارے قبیلے میں ایسی بچیا جو نہ زیادہ جوان نہ بوئی ہو بہت ہیں بعض لوگوں کے پاس ایسی علامات والی دو چار بچیاں موجود ہیں بہتر ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایک بچیا کی قربانی دے دے تاکہ ہمارے لوگ بھی بچ جائیں اور موسیٰ کے حکم کی تعمیر بھی ہو جائے اور خدا کے غزب سے بھی بچ جائیں موسیٰ کے حکم میں کوئی شرط نہیں تھی یہی انصاف کا تقاضہ ہے یہ ظلم ہے انصاف نہیں ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں موسیٰ کے حکم کو مان لیں یا تو اپنے لوگوں کا قصہ سونے دیں تم بکواس کیوں کر رہے ہو کیا ایک بچیا کی قیمت ہمارے بچوں کی جان کے برابر ہے موسیٰ نے نہ بڑی نہ جوان نہ موٹی اور نہ دبلی بچیا کے بارے میں تو بتا دیا مگر بچیا کا رنگ نہیں بتایا کوئی موسیٰ کے پاس جائے ایک پیلے رنگ کی بچیا ہونی چاہیے موسیٰ نے کہا کہ ایک اجلے پیلے رنگ کی بچیا ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو مسرور کرے اگر کل غروبے آفتہ اب تک گئے کی قربانی نہ کی گئی تو شمون اور اس کے ساتھیوں کا میں اپنے ہاتھوں سے کساس کر دوں گا بہت تند لہجہ ہے تمہارا آشیل بتمیزی سے بات کرنا احتیاط اور خاموشی سے بہتر ہے میں حکم حضرت موسیٰ کے اطرام میں چھپوں جاؤ ناتان اور اس کی قوم سے کہہ دو کلشان تک کا ان کے پاس وقت ہے جی اچھا موسیٰ کا فرمان ہے بچیا کی قربانی یا شمون کا کساس ہے آشیل بہتر یہ ہوگا ان دونوں سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دو میرے پیلے رنگ کی بچیا کو جو بھی دیکھے گا اس کی بدنمائی کو دیکھ کر چہرہ گھوما لے گا میرے پاس ایک پیلی بچیا تو ہے مگر میرا بچہ اسے بہت پسند کرتا ہے اس بچیا کی قربانی میرے بچے کی مول کے برابر ہے نیک افراد ہی کچھ فکر کرو کچھ تو کرو بہتر یہ ہوگا کہ دوبارہ موسیٰ کے پاس آئیں اور گائیں کی تمام نشانیوں تفصیلیں اس سے پوچھیں تاکہ ہم سے کہیں کوئی غلطے سرزد نہ ہو جائے خدا کا فرمان ہے کہ ایسی بچیا ہونی چاہیے جو نہ حل چلانے میں استعمال کی گئی ہو اور نہ کھیتی باڑی اور پانی کھیچنے کے لیے استعمال ہوئی ہو ممکن طور پر ایک رنگ کی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی عیب بھی نظر نہ آئے مگر ہمارے قبیلے میں ایسی کوئی بچیا ہے ہی نہیں خدا کے حکم کو پشت مت دکھاؤ تم لوگوں کو وہ بچیاں ڈھونڈنی ہوگی اور اس کے قربانی کرنی ہوگی ہم چند گروہ میں بڑھ جاتے ہیں جل سے جل بچیاں کو لے آؤ اور قربانی کرو کیا ہوا ہے ابھی تک بچیاں نہ مل سکیوں لوگوں کو آفرین ہے موسا پر انہیں اس چیز کی تلاش میں بھیجا ہے جو مل ہی نہ سکے تاکہ باسانی سے قصاص کا حکم جاری کیا جا سکے جاؤ حالات پہ نظر رکھو میں خود شمون کا قصص کرنا چاہوں جو حکم ٹھیک ہے اس میں ساری علامتیں موجود ہیں ہم تمہاری بچیاں خریدنا چاہتے ہیں بکنے کی نہیں ہیں اچھی قیمت دیں گے اس کی تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا یہ بکنے کی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ میرے والد اسحاق کی یادگار نشانی ہے میں نے کہا نا ہم بہت اچھے قیمت دیں گے ایک اچھے صحت مند بچے کی قیمت کیا ہے؟ بیس سکے مگر ہم اسے پچاس سکے میں خریدیں گے یقیناً حضرت موسیٰ کی حکم پر ایسا کہہ رہے ہوئے ہیں نا؟ تمہیں بھی پتا ہے یہ کوئی ایسی خبر نہیں جو ٹھکی چھپی رہے اگر حضرت موسیٰ کسی کو بھیج دیں تو ہم رسولِ خدا کو حدیہ کے طور پر دے دیں گے لیکن اگر تم لوگ خرید رہے ہو تو دو سو سکوں سے کم نہیں بیچیں گے یہ تو دس تگڑے بیل کی قیمت ہے تم نے سنا نہیں میری ماں نے کیا کہا اس سے کم میں نہیں بیچیں گے لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو نوجوان؟ یا تم لوگوں کو دو سو سکوں میں یا حدیہ میں حضرت موسیٰ کو ہم موسیٰ کی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے بات بھی اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر خدا حافظ ضرور واپس آئیں گے دو سو سک کے؟ ملاؤن کہیں گے خبیص لٹے رہے کون ہیں یہ دو افراد؟ ایک ماہ ہو اس کا بیٹا سستے سمان بیچنے والے ساک کے گھر ہوا دے وہی جس کی دکان کو ہم نے بازار میں چلا دیا تھا وہ اسی کے لائے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کا سود موقع پر نہیں دیا تھا جہاں تک میں جانتا ہوں نہ اس بیچارے کے پاس دینے کیلئے پیسے تھے اور نہ تم نے اسے دینے کا موقع دیا کیونکہ وہ لوگوں سے احبقانہ فیصلے کروا رہا تھا ہاں مگر اس کی نظر میں یہ عادلانہ رویہ تھا شاید یہ لڑکا اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے بہر آلہ میں گائیں خرید نہیں ہوگی کوئی بندہ بھیجو تاکہ انہیں رازی کرے ہم دو سو سکھے لے آئے ہیں اب اس کا دھگنا ہو گیا ہے چار سو سکھوں سے کم میں فروک نہیں کریں گے چار سو سکھے بے شرم لوگ جاؤ یہ بچیاں زبردستی لے کر آ جاؤ میں کسی کے آگے نہیں چکوں گا جو حکوم رک جاؤ تم حالات کو مزید بگاڑ رہے ہو ناتان پیسے دے دو اور قصہ ختم کرو چار سو سکھے ہم بچیاں لے جا رہے ہیں پیشلی دفعہ چار سو سکھے تھے اس بار ہزار سکھے ہوں گے آمیل آمیل مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تم تنہاں چھوڑ کے چلے گئے یا اپنی بدنصیبی سے ناراض ہو جاؤں آخر میں یہ کیسے مان لو کہ موت تمہاری آخری راہ ہے اور میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی تم اس وقت موت کی راہ میں ہو اب واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے اب مجھے صرف مرنے کی تمنہ ہے شاید کہ اس طرح میں ایک دوسری کو پانچ سکے مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ یساکہ کے لوگ ہماری بچیا کو زبردستی نہ لے جائیں وہ ایسا نہیں کر سکتے اس بچیا کا قصہ چاروں طرح پھیل چکا ہے ناتان کے لوگ عمت نہیں کر سکتے زبردستی کرنی کی یہ جانور بھی عجب قارون کا خزانہ ہے کوئی معمولی بچیا نہیں ہے اس فرق کے ساتھ کہ قارون نے اپنی نامناسب حرکتوں کے ذریعے وہ خزانہ حاصل کیا تھا مگر تم نے اپنے باپ سے نیک اقلاقے اور محبت کے نتیجے میں یہ خزانہ حاصل کیا ہے میرا نام ناتان ہے قبلہ یساکہ کا سردار ہوں ایک اقتدار والا شخص ہوں مگر مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے جاسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں دو میں اگر تم اپنے اجداد کی دولت رکھتے ہو تو میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کسی سے حرام مال نہیں لیتا جو قیمت تمہاری ماں نے اس بچیاں کی لگائی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے میں قیمت معاین نہیں کر رہی صرف زبان پہ جاری کر رہی ہوں بکواس مت کرو تم لوگوں کو مجھے یہ بچیاں بیچنی ہی ہوگی تمہاری باتوں سے غرور کی بدبو آ رہی ہے اور تمہاری باتوں سے پاگل پن کی تو پاگل سے تو معاملہ کرنا جائز نہیں ہے ہم بھی خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں ارے اوہ پگلے یہ معاملہ میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا ہے تو پھر اپنے بیٹوں کی زندگی کی قیمت ادا کیجئے بہت خوب ہزار سکھے دے رہا ہوں ہزار سکھے میں نہیں بیچوں گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو پاگل تم اور تمہارے قوم کی سفید داڑی والے ہیں جنہوں نے برائیوں اور نامناسب اور ناجائز حرکتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے میرے بیٹے بچیا کے آخری قیمت بتا دو اگر آپ لوگوں کو بچیا چاہیے تو دو ہزار سکھے دینے ہوگے دو ہزار سکھے یہ تو ایک یہود کے دیئے اور خوبہ سے کہیں زیادہ ہیں میں دیت دے دوں گا مگر تم لٹے رہو کو ایک سکھا بھی نہیں دوں گا بے وکوفی مت کرو ناتان اگر تم دیت دے دو گے تو اس کا مطلب تم نے مان دیا کہ آمیل کا قاتل ہمارے قبیلے میں ہے قبیلہ یا ساکھا ایک امیر اور دولتمند قبیلہ ہے اگر سب مل کر تھوڑا تھوڑا مان ملا لیں تو بچیا کی قیمت ادا ہو جائے گی میں ماننے پر مجلور ہوں تمہاری گائے خرید رہا ہوں انائے کو دیکھا تم نے جی ہاں وہ کس حال میں ہے پہلے کی طرح اداس اور غمغین ہے ہم بہت خوب جب میں شمون کا قصاص کرلوں گا اس وقت اس کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی محبت بھی مجھ سے بڑھ جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکے گا کیوں کبیلہ یا ساکا کے لوگوں نے بچیاں دون نکالی کہاں ایک گاں میں بلکل وہی بچیاں جو موسیٰ نے بتائی تھی یہ کیا ہے میرے بیٹے دو ہزار سکے اس بچیاں کی قیمت جو میرے بابا کی یادگار تھی میرے پاس یہ سکے ہمارے طرف سے ہم موریوں سے لڑی جانے والی جنگ کا خرچہ ہے مگر آپ لوگ خود کیا کریں گے ایک صحیح سلامت بچیاں کی قیمت بھی سکے ہیں ہمارے لئے اتنا ہی کاف خدا وند عالم تمہیں ایک بابرکت سندگی بخشے کہ تمہارا دل کسی دشت کی معلن بڑا ہے اور تمہارا ایمان کسی پہاڑ کی طرح استوار ہے یوشا قبیلہ یساکا کو اطلاع دے دو کہ وہ بچیاں کل بازار میں کاتی جائے گی قبیلہ شعوبہ سے کہو کہ وہ عمیل کی لاش قربانی کی جگہ لے آئیں موسیقی موسیقی بچیاں کی قربانی کر دو جو حکم آپ کا بچیاں کی قربانی کر دو موسیقی 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 اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اے موسیقی یہ بچیاں ایک بہت مہمی قیمت پر کاتی گئی ہے اس کی اصل قیمت سے سو گنا زیادہ آخری فیصلہ خدا کی جانب سے ہوگا موسیقی میرے بیٹے آمیل اٹھو اٹھو خداوند قادر کے نام سے اٹھ جاؤ یہ ناممکن ہے ایک مردہ کھڑا ہو جائے وہ بھی مرنے کے تین دن بعد اٹھ جاؤ آمیل اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ آمیل مردہ قضاوت نہیں کر سکتا موسیقی قاضی تم ہو حکم دو کہ میرے بیٹے کو رہا کر دیں یہ محال ہے شمون آمیل کا قاتل ہے اسے قصاص کرنا ہوگا آمیل میں یہ نہیں ہونے دوں گا میں اپنے بیٹے کا خون اس زمین پر بہنے نہیں دوں گا میرے بیٹے آمیل اگر تم اپنے قاتل کو سمچمے میں دیکھ رہے ہو تو ہمیں دکھاؤ موسیقی موسیقی یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے عمیل پاگل ہو گیا ہے پی جھڑ جاؤ مرنہ میں تم لوگوں کو مات ڈالوں گا دلوار بھیک دو آشیل مرنہ میں تم لوگوں کو مات ڈالوں گا آشیل کو لے جا کر قید کر لیجئے تاکہ خدا بند عالم کا حکم اس پر جاری کیا جائے خدا نے عمیل کو دوبارہ زندگی بخشیے ایک طویل اور پربرکت عمر مجھے امید ہے کہ تم دونوں ایک میٹھی اور کامیاب زندگی گزارو گے خدا بند عالم نے تمہارے بیٹے سے تحمت ہٹا دی شاید یہ بات تم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر سکے بروز قیامت ہم سب ایسے اٹھائے جائیں گے ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہماری زندگی کے سارے راز کھل جائیں گے تو پھر اس دن سے ڈریے جس دن تمام تر جھوٹ فاش ہو جائیں گے اور تمام تر سادشیں آشکار ہو جائیں گی اور خدا نے اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے معاملے میں اپنی قدرت آپ لوگوں کو دکھا دی پھر ہم نے کہا کہ اس سر کٹی ہوئی بچیا کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائیں اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے شاید کہ تم لوگ کچھ اور کرو سورہ بخارہ آیت نمبر دہتر موسیقی 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 موسیقی